ویلی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں وہ امید کرتا ہوں اور ٹھیک ہوں گے آج کا جو سہیسا ہوں میں نے سب دو پرسن لیا ہے اور پرسن آپ کے کچھ ایسے ہیں جن میں آپ کا نمبرز کا ریسیو دیا ہوگا اور اس میں لچم دیا ہے دوسرے میں Ascii PPC پوچھ لیا گیا ہے دوسرا جو پرسن آپ کا ہے یہ پرسن ہے جس میں آپ کو نمبر کا ریسیو اور Ascii PPC دیا گیا ہے اس میں آپ کا LCM پوچھ لیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک ایسے پرسن ہے کہ یہ ہر ایک ایکزام میں بچے پر آتی ہی آتے ہیں چاہے وہ ایس ایسی کا ہو بینکنگ کا ہو کسی ایڈیوشن کا ہو نوودی لائک اس میں ہر ایک پیپر میں یہ بچوں کو رکھوا ملتا ہے یہ اتنا ہی موشٹ ایمپورٹنٹ پرسن ہے اچھا اس کا آنسر اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا آنسر دے دیجئے گا اور اگر نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے کیسے اس کو کرنا بہت ہی آسان سا پرسن ہے دیکھو تین نمبر کا ریسیو دیا گیا ہے ریسیو ہمارا 3 ریسیو 4 ریسیو 5 ہے اور اس کا ایلسیم بھی آپ کو دے دیا گیا ہے ایلسیم کتنا ہے 2400 ٹھیک ہے بچوں اب اگر نمبر ریسیو میں ہے تو ان تینوں نمبر سے آپ کا 2400 کینسل ہونا چاہیے تو جب آپ کا نمبر ریسیو میں دیا جاتا ہے تو ریسیو میں آپ اس کو ایسے لیٹ کر لیجئے یہ کیا آپ کا یہ آپ کا 3x ہے اور یہ آپ کا کتنا نمبر ہے یہ آپ کا 4x ہے اور یہ نمبر آپ کا 5x ہے اب بات کریں اس کے ایچ سی اپ کی تو ایچ سی اپ کیا ہوتا ہے بچوں ایچ سی اپ وہ نمبر ہوتا ہے جو تینوں میں کومن ہوتا ہے ماسہ اس کو ہی تو کہتے ہیں تو اگر میں اس کی ایچ سی اپ کی بات کروں تو یہاں پہ ایچ سی اپ اپنا کتنا ہو جائے گا بچوں ایکس ہو جائے گا ہے کی نہیں اور اب میں اس کا ایلسیم نکال دوں تینوں کے تینوں نمبر کا اگر میں ایلسیم نکالتا ہوں تو LCM مجھے کتنا ملے گا دیکھ لیجئے تین ایکس چار ایکس پانچ ایکس تو بھئی ایکس تو سات میں رہے گئی اور تین چوک بارہ پنجے ساٹ LCM کتنا ہو گیا ان کا ساٹ ایکس اور یہ جو ساٹ ایکس ہے یہ کس کے برابر ہے جو LCM میں دیا ہوا ہے تو ساٹ ایکس برابر ہمارا ہو گیا چوبیس سو اور ایکس برابر ہو جائے گا چوبیس سو بٹے میں ساٹ کار دیں گے جیرو سی جیرو چھن چوک چوبیس ایکس برابر کتنا ہو گیا چالیس اور ایکس کیا تھا ہمارا ایسی اپس نمبر آپ کا کونسا آگیا بی یہ اس کا کمپلیٹ میتھڑ میں کیا کرنا جو آپ کو ریسیو دیا جائے گا نمبر کا پر دھیان رکھیں وہ جو ریسیو ہے وہ آپ کا پرائیم نمبر ہونا چاہیے تینوں کے تینوں نمبر دیکھو تین چار پانچ تینوں پرائیم ہے آپس میں کوئی بھی کومن فیکٹر نہیں ہے پلیسٹی کنڈیشن میں آپ جو ریسیو دیا گیا اس کی ملٹیپلائی کر دیجئے ریسیو کی اور لسیم کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 24 انڈریڈ ڈیوائیڈ بائیس کا ریسیو 3 انٹو 4 انٹو 5 اور کینسل کریں گے تو آنسر 40 آجائے گا امید کرتا ہوں گے یہ والا سنجھ میں آ گیا اس کے جیسے سوال اگر پیپر میں آ گیا تو چھوڑ کے نہیں آنا چلیے بات کر لینتا ہے دوسرے قویشن کی جس قویشن میں آپ کو کیا دیا گیا ہے اس بار ریسیوائی نمبر کا اور اینسی ایک دیا گیا ہے اور ایل سیم آپ سے پوچھا ہے کی ایل سیم کیا ہوگا یہاں پہ بھی آپ کریئے پہلے نمبر کو لیٹ کیجئے نمبر جو ہمارا ایک نمبر 2X ہو گیا دوسرا نمبر ہمارا 3X ہو گیا اور تیسا نمبر ہمارا 4X ہو گیا اینسی اپ کیا ہوتا ہے بچو جو سب میں کومن ہوتا ہے تو ایک نمبر 2 انٹو ایک 3 انٹو ایکس 4 انٹو ایکس تو تینوں کی تینوں میں X آپ کا کوئی منا گیا تو HCP آپ کا کیا ہو گیا بچوں HCP آپ کا ہو گیا بارہ ہے ٹھیک ہے کی نہیں جب HCP بارہ ہو گیا یعنی کہ X کی value ہماری بارہ ہے HCP بارہ دے رکھا ہے تو X is equal to کتنا ہو گیا ہمارا بچوں 12 ہو گیا تو ہماری سنکھیا ہی کتنی ہو گئی پہلی سنکھیا بارہ دونی 24 تو پہلا نمبر کتنا ہو گیا ہمارا 24 دوسرے نمبر بارہ تھی ہے 36 اور تیسرے نمبر بارہ چوک 48 آپ پوچھا گیا آپ کو LSEM پوچھا گیا ہے اب تینوں نمبر کا آپ LSEM نکال دیجئے دو سے کٹ دو دو اکم دو بارہ اٹھارہ دو دنچہ دو چگوٹلا اوپنٹھارہ دنچہ دو اکم اور پھر تین سے اب ان کی بچوں ملٹیپلائی کر لیجئے 2 x 4 x 2 x 8 x 2 x 16 x 3 x 48 x 3 x 24 x 3 x 4 x 12 x 11 x 13 x 14 x 14 تو آپ کا LCM کیا ہو جائے گا تو آپ کو مجھے امید ہے دونوں questions میں آگے ہوں گے اسی طرح questions میں آپ لوگوں کو بچوں سمجھاتا رہتا ہوں جس سے کہ آپ کا exam اچھا جائے اور آپ exam میں اچھا perform کرو تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو سیئر کر دیجے گا جس سے کہ اور بچوں تک بھی یہ بات ہو سکے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس ہی پینٹ کرتے ہیں تب تک کیلئے دھنیواز جائے ہنج ہے بھارات